موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہنجی اب ہمارا ٹاپک ہے مارجنل اینڈ ایبزورپشن آسٹنگ اس سے پہلے پھر ہم ریویو کرتے ہیں ایک چھوٹا سا کانسیپٹ جو ہم آرہی پڑھ چکی ہیں یہ جو ٹوٹل کاسٹ آف پروڈکٹ ہے ٹوٹل کاسٹ آف پروڈکٹ وہ پروڈکشن کاسٹ ہے یا آپ اس کو کاسٹ آف پروڈکشن کہہ لیں پلاس نان پروڈکشن کاسٹ ہے اگر ہم پروفٹ فائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنے ہیں سیل میں سے ٹوٹل کاسٹ مائنس کرنی ہے تو ہمارے پاس پروفٹ آئے گا اب جب ہم بات کرتے ہیں پروڈکشن کاسٹ کی تو کاسٹ آف پروڈکشن یا پروڈکشن کاسٹ جو ہے اس کے ایلیمنٹس کیا تھے ڈیریکٹ کاسٹ پلس انڈیریکٹ کاسٹ اور یہ انڈیریکٹ کاسٹ کونسی انڈیریکٹ کاسٹ آف پروڈکشن اب ڈیریکٹ کاسٹ میں کیا شامل ہے اگر میں اس کو آگے سپریڈ کروں تو ڈیریکٹ میٹیریل پلس ڈیریکٹ لیپر پلس اڈر ڈیریکٹ کاسٹ اور اگر میں انڈیریکٹ کاسٹ کو جس کو ہم آور ایڈز بھی کرتے ہیں تو انڈیریکٹ کاسٹ کے آپ کے ویریبل پروڈکشن آور ایڈ پلس فیکسٹ پروڈکشن آور ایڈز اب ہمارا جو ٹاپک ہے مارجنل اینڈ ایبزورپشن کاسٹن اس میں بیسیکلی جو ہمارا ایشو ہے وہ یہ انڈیریکٹ کاسٹ ہے اور انڈیریکٹ کاسٹ مطلب آور ایڈز جو ہیں وہ دو طرح کی ہیں ویریبل پروڈکشن آور ایڈ اور فیکسٹ پروڈکشن آور ایڈ اب ہم نے ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے اس کے لیے جو چیز آپ کو پتا ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ مارجنل کاسٹ کیا ہوتی ہے اب مارجنل کاسٹ کیا ہے کاسٹ ٹو پروڈیوز وان مور یونٹ کہ اگر ہم ایک اور مزید یونٹ بناتے ہیں تو اس پہ جو ہماری ایڈیشنل کاسٹ آئے گی وہ کیا ہے مارجنل کاسٹ اب ہم نے اگر مارجنل کاسٹ فائنڈ کرنی ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم ایک اور یونٹ بنا رہے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ کاسٹ جو ہے وہی صرف ہم کاسٹ آف پروڈکشن میں شامل کریں گی آگے چلتے ہیں جی بڑھتے ہیں ذرا دونوں میں ڈیپرنشیئٹ کرتے ہیں جی کہ مارجنل کاسٹ اور ایبزارپشن کاسٹنگ کیا ہے انڈر مارجنل کاسٹنگ ٹیکنیک فیکسٹ پروڈکشن اوورہیڈ آر کنسیدرڈ ایس پیریارٹک کاسٹ فیکسٹ پروڈکشن اوورہیڈ ہم آرہیڈ بھی ڈسکس کر چکی ہیں کہ ان کا تعلق ٹائم کے ساتھ ہے سپروائزر سیلری پار ویک یا پار منت رینٹ پار منت اب اگر پروڈکشن بڑے یا کم ہو تو سپروائزر کی سیلری پہ کوئی فرق نہیں پڑنا کیونکہ اس کو ہم پیمنٹ پار منت کر رہے ہیں اور اسی طرح سے جو رینٹ ہے اس کا بھی پروڈکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے تو جب ہم مارجنل کاسٹنگ ٹیکنیک یوز کرتے ہیں تو ہم فیکسٹ پروڈکشن اوورہیڈ کو پیریئیڈ کاسٹ کے طور پر لیتے ہیں ریلیٹڈ ٹو ٹائم ناٹ پروڈکشن اینڈ ناٹ کنسیڈرڈ ایز کاسٹ آف پروڈکشن تو جب مارجنل کاسٹنگ میں آپ کاسٹ آف پروڈکشن ایک یونٹ کی کلکولیٹ کریں گے تو اس میں آپ کیا کیا شامل کریں گے صرف ڈائریکٹ میٹیریل ڈائریکٹ لیبر اور ویریبل پروڈکشن اوورہیڈز فیکسٹ پروڈکشن اوورہیڈز کو آپ شامل نہیں کریں گے دوسری ٹیکنیک ہے ایبزارپشن کاسٹنگ انڈر ایبزارپشن کاسٹنگ ٹیکنیک فیکسٹ پروڈکشن اوورہیڈز آر آلسو انکلوڈیڈ ان کاسٹ آف پروڈکشن آن بیسز آف پریڈیٹرمنڈ او اے آر او اے آر آپ کو پتا ہے کیسے کلکولیٹ کرنے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ایٹ میرزلٹ ان انڈر اور اوور ایبزارپ فیکسٹ فیکٹری اوورہیڈز اوورہیڈز والے چپٹر میں ہم نے اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کہ جب ہماری ایکچول ایکٹیویٹی بجٹیڈ ایکٹیویٹی سے بڑھ جاتی ہے تو فیکسٹ پروڈکشن اوورہیڈ اوور ایبزارپ ہو جاتی ہیں اور اگر ہماری ایکچول ایکٹیویٹی بجٹیڈ ایکٹیویٹی سے کم ہو تو فیکسٹ پروڈکشن اوورہیڈ انڈر ایبزارپ ہو جاتی ہیں تو ایبزارپشن کاسٹنگ میں آپ cost of production کیسے calculate کریں گے direct material plus direct labor plus variable factory overhead plus fixed factory overhead factory overhead یا production overhead ایک ہی بات ہے اب جب ہم cost of production میں production overhead لیں گے یا نہیں لیں گے یہ depend کرتا ہے کہ fixed جو ہے وہ شامل کرنے ہیں یا نہیں کرنے اگر marginal costing ہے تو fixed production over head cost آپ production میں شامل نہیں کریں گے absorption costing ہے تو شامل کریں گے اگلا point وہ آپ نے جو یاد رکھنا ہے profit under marginal and absorption costing may differ due to different values of opening and closing stock یا inventory if closing inventory is higher than than opening inventory مطلب آپ کے پاس closing inventory کے جو units ہیں وہ 1000 units ہیں اور opening inventory کے آپ کے پاس 800 units دے تو closing inventory جو ہے وہ آپ کے پاس higher than opening inventory ہے profit under absorption costing will be higher تو یہ theoretical اس پہ mc کی ہوتا ہے یہ point یاد رکھنا ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ profit absorption costing technique میں زیادہ آئے گا یا marginal costing technique میں زیادہ آئے گا یہ depend کرتا ہے کہ closing inventory اور opening inventory میں سے کون سی زیادہ ہے اور اگر closing inventory کے units lower than opening inventory ہیں تو profit under marginal costing will be higher تو conclusion کیا ہوا کہ closing inventory اگر higher ہے تو absorption costing میں profit higher ہوگا اور اگر closing inventory lower than opening inventory ہے تو marginal costing میں profit زیادہ ہوگا اب profit statement اگر ہم نے profit calculate کرنا ہے تو کیسے calculate کریں گے ہم again اس کو ہمیں detail میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم سیک use آتے ہیں full page statement نہیں بنانی ہم نے لیکن ایک concept ہے وہ سمجھ ہے کہ سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں sales لیتے ہیں اس میں سے ہم نے less کرنا cost of sale اگ cost of sale کا formula آپ کو یاد ہونا چاہیے یہ f1 میں بھی بار بار use ہوتا ہے f3 f2 f3 f2 سبجیکٹ میں یہ آئے گا آپ کے opening inventory plus cost of production اگر آپ کی business organization جو ہے وہ چیزیں produce کرتی ہے minus closing inventory تو اب opening inventory کی value اگر آپ marginal costing technique use کر رہے ہیں تو marginal costing میں ہم نے کیا کہ تھا کہ cost میں ہم کیا لیں گے صرف direct material direct labor اور variable production overhead par unit یہ آپ کے پاس آجے گی cost par unit اور اس کو آپ opening inventory کے unit سے multiply کریں گے opening inventory کی value آجے گی اس کے بعد آپ cost of production کی value چاہیے تو again cost par unit تو وہ ہی رہے گی direct material plus direct labor plus variable production overhead اس کو آپ units produced سے multiply کرنا ہے اور پھر آپ closing inventory کی value چاہیے تو cost par unit وہ ہی رہے گی جو اوپر آئی ہے units کون سے لیں گے آپ closing inventory کے تو closing inventory کی value آجے plus cost of production minus closing inventory تو اس کو آپ نے sale میں سے minus کیا یہ sale کی value تھی یہ آپ کے پاس cost of sale آگئی تو آپ کے پاس ایک answer آگیا اس میں سے اب non production variable overhead ہے variable admin overhead اور variable selling overhead یہ minus کریں گے تو آپ کے پاس جو answer آئے گا اس کو ہم کیا کہتے ہیں contribution اب اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس simple formula کیا بنا sale minus all variable cost تو ہمارے پاس answer جو آئے گا اس میں اس ے ہم کیا کہیں گے contribution اور پھر اس contribution میں سے ہم نے کیا minus کرنا ہے fixed cost تو ہمارے پاس کیا آجے گا profit تو یہ basic full edge تو آپ نے نہیں بنانی لیکن concept جو ہے اس کو تھوڑا سا یاد رکھنے ہاں جی تو ہم نے contribution find کر لیا تھا contribution میں سے ہم نے less کیا کرنا ہے سارے fixed overhead اس میں fixed production overhead بھی آگے fixed admin overhead بھی آگے fixed selling overhead بھی آگے تو ہمارے پاس کیا آگیا net profit اب اگر آپ profit statement under absorption costing منا رہے ہیں تو فرق کیا پڑے گا cost of sale اسی طرح سے آئے گی اور پھر میں repeat کر رہتا ہوں کیونکہ یہ important چیز ہے cost of sale کیسے آرہی ہے opening inventory plus cost of production minus closing inventory تو sale کی figure تو دونوں میں same ہوگی یہ sale کی figure آگی اب opening inventory یا opening stock کی value calculate کریں گے تو cost per unit میں direct material direct labor variable production overhead اور fixed production overhead یہ سارے آپ نے per unit لینے ہے تو ان چاروں values کو add کریں گے تو cost per unit آجے گی اس کو multiplied by units کریں گے تو یہ opening stock کی value آگی پھر cost of production calculate کرنی ہے تو units cost per unit same رہے گی units کون سے لینے ہیں units produced اور closing stock میں بھی cost per units same رہے گی units کون سے لینے ہیں جو closing stock کے units ہیں closing inventory تو opening inventory میں cost of production add closing inventory minus کی تو آپ کے پاس یہ کیا آگیا cost of sale میں سے cost of sale minus کی تو answer کیا آگیا gross profit اب اس gross profit میں آپ نے adjust کرنے under یا over absorbed fixed production overhead کو اب under absorb کب ہوتے ہیں جب actual activity budget سے کام ہو اور over absorb کب ہوتے ہیں جب actual activity budget سے زیادہ ہو تو under یا over absorb کو آپ جب adjust کریں گے over absorb کیا ہوں گے less ہوں گے یہ اسی ترطیب سے چلے گا over absorb less ہونے ہیں اور under absorb add ہونے ہے اب under absorb یا over absorb calculate کیسے ہوتے ہیں یہ ہم نے پچھلے overheads کے chapter میں دیکھا تھا تو under یا over absorb overheads کو جب آپ adjust کر لیں گے تو آپ کے پاس ساری production cost اور اس کے related under یا over absorb adjust ہوگے اب صرف کیا رہ گیا تھا بھی variable selling overhead variable admin overhead fixed admin overhead fixed selling overhead یہ سارے minus کیے تو آپ کے پاس کیا آ گیا net profit آ گیا اب ہم نے بتایا کہ بات کی تھی کہ اگر closing inventory زیادہ ہوگی کس سے opening inventory سے تو profit کس میں زیادہ ہوگا absorption کا profit زیادہ ہوگا کس سے marginal سے اور اگر یہ reverse ہو جائے گا closing inventory less than opening inventory تو absorption کا profit less than marginal profit تو اگر وہ آپ کو question میں دے دیتا ہے کسی ایک کا profit اور دوسرے کا profit آپ سے پوچھتا ہے تو difference in profit کیسے آیا difference in opening and closing inventory in units suppose opening inventory fees are closing سے 1800 زیادہ ہے اب اگر وہ آپ کو کہتا ہے کہ marginal کا profit pound 10,000 ہے اور آپ absorption کا find کریں تو چونکہ closing inventory 300 تھی opening inventory 1000 تھی closing inventory زیادہ ہے تو absorption میں profit زیادہ ہے وہ کتنا زیادہ ہے 1800 تو marginal کے profit میں ہمیں 1300 mine add کریں گے تو absorption کا profit ہمیں straight way پتہ چل جائے آگے وہ ہی explanation ہے جی if closing stock is higher than opening stock profit under absorption costing will be higher اور if opening stock is higher than closing stock profit under marginal costing will be higher آگے ہم نے چھوٹا زیادہ وہ پھر تھیوری کا پارٹ ہے when to use absorption costing and when to use marginal costing absorption costing کب use کرتے ہیں in order to apply accounting principles properly اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے جو آئیے فارس ہیں وہ آپ F3 میں پڑھیں گے اگر کوئی F3 پڑھ چکا ہے تو اس کو پتا ہوگا کہ ان کی requirement ہے کہ total cost لینی تو inventory کی value جو ہے absorption costing میں ہم نے کیا کیا تھا fixed production overhead کو بھی cost میں شامل کیا تھا اس لئے proper accounting principle apply کر کے ہم نے inventory کی value calculate to charge share of fixed production overhead to different production units تو جب ہم absorb کرواتے ہیں fixed production overhead کو یعنی cost of production میں شامل کرتے ہیں تو اسے share of fixed production overhead بھی properly distribute ہو جاتا ہے to calculate یہ calculate ہے جی calculator نہیں ہے price more accurately based on full costing اگر ہم fixed production overhead کو cost production میں شامل نہیں کریں گے اس کو period cost کے طور پر لیں گے تو total cost اگر ہماری غلط ہے یا پوری نہیں ہے تو price marginal costing use ہوتی ہے at cn making کے لیے easy calculation ہے اور under یا absorbed اس میں نہیں آتے اب یہ point بھی theoretically important ہے inventory value will always be higher under absorption costing کیونکہ cost of production میں absorption costing میں ہم نے fixed production overhead کو بھی cost میں شامل کیا تھا لیکن marginal میں ہم نے ایسا نہیں کیا تھا inventory value جو ہے وہ ہمیشہ higher ہوگی کس میں absorption costing میں